موسیقی ایک نام لکھا ہوا ہے نعمت اللہ انظر قاسمی صاحب کا میں جب اس میں انظر قاسمی لکھ رہا تھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ مولانا ضرور ہوں گے ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا نعمت اللہ انظر قاسمی صاحب ہیں جو مسجد میں پیش امام ہیں نماز پڑھاتے ہیں ظاہر ہے بہت متبر شخصیت ہے بہت لائق احترام ہیں لیکن وہ شاعر ہیں انہوں نے شیئر بھی پڑھیں گے اور اگر وہ شاعر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اگر کچھ نہ کچھ نہیں ہے تو مولانا حسرت مہانی نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ چپ کے چپ کے رات دن آسوب آنا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے دو پہر کی دھوپ میں میرے بھلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے آئیے چار مصروں سے گزارش کی جائے مولانا نعمت اللہ انظر قاسمی سے کے امائی پر تشریف لائیں السلام علیکم عضب نواز سامین فلق سلطان پوری کے بعد نہیں فلق نے نہیں پڑھا ہے وہ تھی نکحت مراد آبادی نکحت مراد آبادی کے بعد مجھے بلائے گیا ہے بڑا نازک مرحلہ ہے اب سنبھالنا آپ کا کام ہے میں زیادہ تمہین میں جانا نہیں چاہتا توجہ چاہوں گا لبو لہجا پیارا دے اور دلکش ترنم دے لبو لہجا پیارا دے اور دلکش ترنم دے میرے چہرے پہ پھولوں کی طرح ہر دم تبسن دے میرا دشمن میری گفتار سے مرعوب ہو جائے میرے مالک مجھے ایسا تو انداز تکلن دے بھائی واغ 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 کیا بات ہے اور حضراتِ گرامی میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن تھوڑا سا عنوان بدل رہا ہوں چار مصرہ آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں لمحوں میں کھلونا زندگی کا فوٹ جاتا ہے لمحوں میں کھلونا زندگی کا فوٹ جاتا ہے بڑا نازک ہے رشتہ پیار کا یہ ٹوٹ جاتا ہے لہو میں بھی کرو پیدا زرا جوش محبت تم ہنہ کا رنگ تو دو چار دن میں چھوٹ جاتا ہے شیر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں گے اور اسی نے حج کے چار مصرہ اور زراسی بدگمانی سے یہ تعلق پوٹ جاتے ہیں زراسی بدگمانی سے یہ تعلق پوٹ جاتے ہیں اوفا و پیار کے سارے خزانے لوٹ جاتے ہیں کوئی مغرور ہوتا ہے بڑا اپنے مقدر پر کسی کی آنکھ سے آسو کے دھارے پوٹ جاتے ہیں واہ 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 آئی کا کرم ہے کہ اشٹیج سے دعائیں مل رہی ہے واہ چار مصرہ اور دیکھیں دم بدم حادثے دل دکھاتے رہے واہ دم بدم حادثے دل دکھاتے رہے رنجگم ہر قدم پہ رولاتے رہے حوصلہ آج تک میں نے ہارا نہیں لاکھ سدمے میرے دل پہ آتے رہے لاکھ سدمے میرے دل پہ آتے رہے اور چار مصرہ اور دیکھیں تھوڑا اگر شیر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں گے میں آپ سے داد کے لیے نہیں کہوں گا اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ خموشی بھی روضا مندی پر دلالت کرتی ہے راہوں میں وہ بارود بچھانے کو آیا ہے راہوں میں وہ بارود بچھانے کو آیا ہے آگامن کی بستی میں لگانے کو آیا ہے راہوں میں وہ بارود بچھانے کو آیا ہے آگامن کی بستی میں لگانے کو آیا ہے ظالم کی سر کشی سے تنگیا کہ ایک مظلوم مجرم سے ابھی انصاف کرانے کو آیا ہے بھا 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 مجرم سے ابھی انصاف کرانے کو آیا ہے اور چار میسے اور دیکھیں وفا کے نام پر یہ بے وفائی کا ستم کیسا تیرے سادہ لہو میں نفرتوں کا یہ زخم کیسا تمہیں ہم پاسبانے قوم و ملت سمجھتے تھے تمہارے سامنے انصاف کا یہ سرقلم کیسا اور چار میسے اور دیکھیں نفرت کی پو آنے لگی بھائی کے نام سے نرازگی ہونے لگی ظاہر سلام سے مزاج کو پہچانی یہ حالات سمجھئے ایمان بھی بچائیے مال حرام سے ایمان بھی بچائیے مال حرام سے اگر شعر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں اور چونکہ یہ عدب کا مشاعرہ ہے اس لئے میں ایک مطلع دو چارہ شعر عرض کر رہا ہوں سرزمینِ ہند کی یہ شان ہے اردو سرزمینِ ہند کی یہ شان ہے اردو پیغامِ اوفامن و آمان ہے اردو غالب کا یہ مزاج ہے اقبال کا دل ہے غالب کا یہ مزاج ہے اقبال کا دل ہے اور میر تقی میر کی یہ جان ہے اردو نساب میں شامل ہے صرف نام کے لئے نساب میں شامل ہے صرف نام کے لئے لگتا ہے چند روز کا مہمان ہے اردو لگتا ہے چند روز کا مہمان ہے اردو کہ وہ نگاہِ تعصب سے اسے دیکھ رہے ہو کہ وہ نگاہِ تعصب سے اسے دیکھ رہے ہو کیا میری طرح یہ بھی مسلمان ہے اردو کیا میری طرح یہ بھی مسلمان ہے اردو سرزمینِ ہندی کی یہ شان ہے اردو پیغامِ اوفامن و آمان ہے اردو اور اور دیکھیں تھوڑا سا لگی ہے آگ نفرت کی بجھائے گا کون اس کو اگر آپ نے اس شیر پر جو ہے کھل کر داد نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ شاعری آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو صرف بھجپوری عشار جو ہے سمجھ میں آ رہے ہیں لگی ہے آگ نفرت کی بجھائے گا کون اس کو بج야 چراغ منفرت کا جلائے گا کون اس کو یہاں ایمان کا سودہ ہزاروں بار ہوتا ہے ہمارے ملک کی سیاست کا خیال مددہ نظر رکھیں اور یہ شیر سماعت فرمائے لگی ہے آگ نفرت کی بجھائے گا کون اس کو بجھا چراغ انفت کا جلائے گا کون اس کو یہاں ایمان کا سودا ہزاروں پار ہوتا ہے یہاں ہر دل میں کینہ ہے مٹائے گا کون اس کو اور آگے دیکھیں کہ سیاست لے گئی انصاف کی دولت امیروں سے سیاست لے گئی انصاف کی دولت امیروں سے پلی حیجان خطرے میں بچائے گا کون اس کو اور یہ مصرہ جس پر یہ پوری شائری کا دارومدار ہے پوری شائری کا دارومدار ہے اس مصرہ کو بطور خاص سماعت فرمائے کہ بھور میں فز گئی کشتی ہماری زندگانی کی بھور میں فز گئی کشتی ہماری زندگانی کی بڑا گہرہ سمندر ہے نکالے گا کون اس کو اور یہ مکتے کا شیر شگوفے بھی نائے موسم کی اب ہے تاک میں انظر کھلیں گے کس طرح اب گل بتائے گا کون اس کو کھلیں گے کس طرح اب گل بتائے گا کون اس کو